بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو ڈیسٹ آب کے اوپر کچھ ایسے فولڈر بنانا سکھا رہا ہوں کہ جیسے یہ پکچر آپ لوگوں کے سامنے مجود ہے اور آپ یہ پکچر دیکھ سکتے ہیں کچھ تو فولڈر آپ یہاں پہ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ مجود ہے یہاں پہ جبکہ اس پکچر میں بھی میں نے کچھ فولڈر رکھے ہوئے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر کی جو آئی ہے یہ دیکھیں کہ یہ اصل میں ایک فولڈر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی آنکھ جو ہے یہ اصل میں ایک فولڈر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ فولڈر تیار کیا ہوا ہے اور اس جگہ پہ بھی میں نے یہ دیکھیں ایک فولڈر تیار کیا ہوا ہے تو یہ فولڈر کیسے بنتا ہے کس طرح سے تیار ہوتا ہے ہم نے یہی یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ کس طرح سے ہم پکچر اوبجیکٹ کو ایز ای فولڈر تیار کرتے ہیں یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف آنکھ ہی نہیں فولڈر بھی ہے تو یہ ایک فولڈر ہے صرف آنکھ نہیں ہے فولڈر بھی ہے آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ جیسی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ لوگوں کو ملتی رہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور لوگوں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس پکچر کو اس کے مختلف آبجیکٹ کو ایز ای آئیکن بنائیں گے سب سے پہلے ایم ایس پینٹ اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ ونڈو آر کا بٹن دبا کے آپ ایم ایس پینٹ جو ہے وہ آپ اوپن کر لیجئے اور اس میں ہم اپنی وہ فائل اوپن کر لیں گے جس کے آبجیکٹس کو ہم ایز ای آئیکن بنانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ ہم اوپن کر لیتے ہیں ان کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ میں نے اسی پکچر کو دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ ایز اوپجیکٹ جس چیز کو بنانا چاہتا ہوں میں اس کو اتنے حصے کو پہلے سلیک کر لوں گا یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ اس حصے کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ اتنے حصے کو میں نے سلیک کر لیا ہے یہاں پہ کہ یہ میں نے آئیکن تیار کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اس کی کاپی کر لینی ہے اور کنٹرول سی سے کاپی کر دیا ہے اب ہم کنٹرول این کے ساتھ اس کو نیو اوبجیکٹ لے لیتے ہیں اور کنٹرول بی سے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ آگیا ہے سیلیکشن ہی رہنے دیجئے گا اور اب آپ نے اس کو ری سائز کرنا ہے ری سائز میں پکسل میں جانا ہے پکسل دینے آپ نے اور مینٹین یہ ریشو جو ہے آپ نے ایسپیکٹ مینٹین ریشو کو آپ نے انچیک کرنا ہے اور اس کو آپ نے ہوریزنٹل اور ورٹیکل دونوں کو تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس کی پراپرٹی میں آنا ہے یہ آپ نے سائیڈ بینی اوپن کرنا ہے سائیڈ بار اور آپ نے پراپرٹی میں آنا ہے پراپرٹی میں آکے پھر آپ نے اسی طرح پکزل کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور ادھر بھی آپ نے 32 32 دے دینا ہے تو اس کی جو وائٹ ایریا ہے اس کے ساتھ جا کے مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں اور یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے مکمل طور پر اس پہ اب ہمارا یہ آئیکن تیار ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو خاص ٹیکنیک سے سیف کرنا ہے تو اس کو اب سیف کرنے کے لیے آپ سیف ایس پہ جائیں گے اور جس فولڈر میں اس کو آپ نے سیف کرنا ہے اس فولڈر میں آپ نے 24 بٹ بھی امپی لینا ہے بس یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے اور جو نام دینا ہے اس کو ہم دیکھیں میں ڈی ڈرائیف کے اندر میں یہاں پہ اس کو کسی بھی فولڈر میں یہ آئیکنز کے فولڈر میں لے جاتا ہوں اور میں نے یہاں پہ اس کو 24 بٹ دینا ہے اور نام جو رکھنا ہے یہ آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے کہ نام آپ نے کوئی بھی نام آپ ٹائپ کرنے کوئی بھی نام اینی نیم ٹھیک ہے یعنی نیم ڈاٹ آئی سی او آپ لوگوں نے اس کی ایکسٹینشن دو ہے آئی سی او دینا ہے آئیکو آئی سی او اور اس کو آپ نے سیف کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کو بند کر دیتے ہیں اب ہم نے وہ آئیکو تیار کر لیا ہے وہ آئیکو اب ہم نے ازر لے کے آنا ہے ایزا فولڈر جیسے کہ ہم آنکھ یہاں پہ لائے ہوئے ہیں اور اس کو بھی لائے ہوئے ہیں یہاں پہ اوبجیکٹ کو تو سب سے پہلے ہم کوئی فولڈر تیار کر لیں گے یہ دیکھیں نیو میں آکے فولڈر کو تیار کرتے ہیں یہ ہمارا فولڈر آ چکا ہے اب اس کو ہم نے پکچر بھی چینج کرنی رینیم بھی کرنا ہے پہلے اس کی پکچر چینج کرتے ہیں اس کے اوپر رائٹ کلک کیا اور پراپرٹی پہ آگئے ہیں یہاں پہ کسٹومائز یہ چینج آئے کر اب آپ بروز پہ اوپر آجیں اور اس جگہ پہ آپ نے اس کے اندر ہم لے جاتے ہیں اس کو آئیکو کی ڈریکٹری کے اندر کہ جہاں پہ ہمارے آئیکنز پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ میں نے نیم کے نام سے بنایا ہے یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اوکے کر دیتے ہیں اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ہمارے پاس یہ آئیکن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو اسی جگہ پہ جا کے فٹ کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لیئے ٹھیک ہے یہ ہم نے فٹ کر دیا ہے یہاں پہ اس کو آپ اگر یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ اس کی جو یہ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پہ میں لے کے آؤں گا اب یہ بالکل فٹ ہو گیا ہے جس دقا پہ اس کو جانا تھا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہوگے اس کے ساتھ تو یہ نام بھی آ رہا ہے اب اس کا کیا کرنا ہے اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کریں گے جیسے ہم نے یہ نام ختم کیا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایف ٹو دبانا ہے رینیم کے لیے آرٹ کی کو آپ نے کی بورڈ سے پریس کر لینا ہے اور ٹو فائف فائف کو آپ نے ایک دفعہ پریس کرنا ہے لیکن اور آپ نے آرٹ کو پھر چھوڑ دینا ہے اب یہ آپ نے بات ذرا دھیان میں رکھنی ہے کہ پہلے کتنے فولڈر ایسے بنے ہوئے ہیں تو ہم نے دو فولڈر بنا ہوئے ہیں پہلے تو پھر ہم یہ آرٹ ٹو فائف فائف جو ہے وہ تین مرتبہ استعمال کریں گے تو ہمارے فولڈر کا نام دیکھیں ہائیڈ ہو جائے گا اور اب آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ فولڈر کا نام جو ہے وہ ہائیڈ ہو چکا ہے اور آپ نے وہ پکچر جو ہے وہ وہاں پہ رکھ دی ہے اور اب یہ فولڈر موجود ہے ایک یہ فولڈر ہے دیکھیں ایک یہ فولڈر ہے اور ایک یہ فولڈر ہے تو یوں آپ لوگ اپنی پکچر کے اندر ہی اس کے اوبجیکٹ کو ایز ای فولڈر استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا اس کو سمجھا اگر کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم آپ کو آ رہی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس میں کام کرتے ہوئے تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹ میں رابطہ کر لیجئے اور وال کے اوپر میرا کونٹیکٹ نمبر بھی موجود ہے چینل کی وال کے اوپر آپ کے پاس موجود ہے آپ وہاں سے مجھے ڈریکٹ کال کر کے بھی میرے سے آپ بات کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل کو لازمی سبکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز ملتی رہیں اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ